بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو انٹرنیٹ پر بہت سیدھا یہ خبر چل رہی ہے کہ میران کار کو 2021 میں دوبارہ لانچ کیا جائے گا کیونکہ سزوکی الٹو کی مارکیٹ پاکستان میں فیل ہو چکی ہے سزوکی الٹو وہ کار ہے جو کہ 2019 میں میران کی جگہ لانچ کر دی گئی تھی اگر سزوکی میران 2021 میں دوبارہ لانچ ہوگی تو اس کا ڈیزائن اس کے فیچرز اور اس کی پریس کیا ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو آل پر انیبل کر دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں دوستو بہت سے لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو سزوکی کمپنی نے مہران کو 2019 میں بند کر دیا تھا کیونکہ اس گاڑی میں ہمیں فیچرز بھی کم ملتے تھے اور اس کی پرائز بھی بہت زیادہ تھی اور اس کمپنی نے مہران کی جگہ 2019 میں الٹو کار کو لانچ کر دیا تھا لیکن الٹو اتنے عرصے لانچ ہونے کے بعد بھی مہران کار کی جگہ نہ لے سکی کیونکہ الٹو کی بھی پرائز بہت زیادہ ہے اور اس میں بھی ہمیں فیچرز کم ملتی ہیں دوستو اس بات سے کمپنی بھی بہت پریشان ہے کیونکہ کمپنی نے اپنا نام مارکیٹ میں دوبارہ اپنانا ہے مہران کار مہنگی ضرور تھی لیکن اس کی پاکستان میں سیل بہت زیادہ تھی اگر مہران کا 2021 میں دوبارہ لانچ ہوگی تو اس میں ہمیں فیچرز زیادہ ملیں گے اور اس کی پرائز بھی کم ہوگی دوستو مہران کا ایک ویک پوائنٹ یہ تھا کہ اس کا ائر کنڈیشن بہت ویک تھا لیکن 2021 کے مارڈل میں اس کے ائر کنڈیشن کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا وی ایکس اور وی ایکس سار دونوں ویریڈ میں میں زیادہ فیچرز ملیں گے جیسا کہ الائر ایم سینٹر لاکنگ سسٹم ای بی ایس سٹیرنگ لاک سسٹم اور دو ائر بیک بھی دیے جائیں گے دوستو جو مہران 2021 میں لانچ کی جائے گی اس کی شیپ اور ڈیزائن بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اب یہ کمپنی کے اوپر ہے کہ کمپنی سزوکی الٹو کی نائن جنریشن پاکستان میں لانچ کرتی ہے یا الٹو کو اٹھا کر مہران کی جگہ کوئی دوسری گاڑی لانچ کرتی ہے دوستو کمپنی کی یہ کوشش ہے کہ وہ مہران کی جگہ کوئی اچھی گاڑی لانچ کریں تاکہ اس میں فیچرز بھی زیادہ ملیں اور اس کی پرائز بھی کم ہو اور ہر بندہ اس کو خریج سکے اور اگر کمپنی کم پرائز میں زیادہ فیچرز والی گاڑی لانچ کر دیتی ہے تو یہ گاڑی پاکستان میں بہت کمیاب رہی گی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ لوگوں کی ویکنسی دس سے بارہ لاکھ ہوتی ہے اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی بجٹ کار خریدیں جس سے ان کو کوئی بڑی کار خریدی نہ پڑے تو مہران کار ایک بیسٹ کار تھی لیکن افسوس سزوکی کمپنی نے اس کو بند کر دیا دوستو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ سزوکی کمپنی کو اچھی کار لانچ کریں گی دوزار اکیس میں لانچ ہوتی ہے تو اس کے فیچرز کیا ہونے چاہیے اور اس کی پرائز کیا ہونے چاہیے ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور کسی نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ